اسلام علیکم دوستو آج میں نے سوچا یار کچھ لگ کچھ جو ہے ویڈیو وہ کی جائے اور آپ کے ساتھ اپنا چیزوں کو لے کے بیٹھا جائے دیکھیں سوشل میڈیا تو ہر انسان دیکھتا ہے اور نو ڈاؤٹ کے ہماری جو کافی حد تک ہم دردی ہیں وہ امرار خان صاحب کے ساتھ ہیں اور ہم بیٹی اے کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں اب سمجھ سے بلادر چیزیں ہیں حکومت چاہ کیا رہی ہے پس طرح تو یہ چیز آپ ویڈیوز کے اندر دیکھ رہے ہوں گے لاہور کا جنون باہر نکل آیا ہے میں فیس بک پہ دیکھ رہا تھا کہ لاہور کا جنون باہر نکل آیا ہے جی آؤ کر لو گرفتار تو گورنمنٹ اپنے جو ہے اتکنڈے ہم سے باز نہیں آ رہی ایک جو ہے بھائی انہوں نے یہاں تک لکھ دیا ہے کہ موسیٰ کو پانی سے ابراہیم کو آگ سے یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالنے والے رب عمران خان کی حفاظت فرما امین ایک بھائی ہیں جو زاہد افضل ہیں انہوں نے کہا ہے کہ لاہور والو خوش کر دیا ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے سو نیکس جو پوسٹ ہی وہ اس میں لکھا ہوئے جی کہ ٹی وی چینل دیکھتا کون ہے میں نے تو ہر ویڈیو بیان عمران خان کا جو ہے وہ یوٹیوب پہ یا دیگر پلیٹ فرم پہ فیس بک پہ دیکھنا ہوتا ہے اور یہ میں پیغام دوسروں تک پہنچ جاؤں گا اس لیے ٹینشن نہیں لینے کا پولیس باہر کھڑی ہے اندر مرشد صاحب جو ہے وہ حکومت کی بینڈ پہ جا رہے ہیں ٹھیک ہے وہ بڑی اچھی پوسٹ ہے یہ فوٹو کے ساتھ میں نے دیا ہوا ہے سو یہ موبائل ہم نے پیمرہ کے چیئرمن کی بہت سے رابطے کے لیے نہیں رکھا ہوا خان کی تقریر سننے کے لیے رکھا ہوا ہے تو بڑے مزے مزے کے چیزیں ہیں ٹھیک ہے آپ یقین کریں یہ میں نے لیپ ٹوپ سامنے کھولا ہوا ہے اور پناہ ان کے گھر لے لی ہے یہ ہیں جناب فضل الرحمان کے ان کی پارٹی سے بہت سارے ایسے ہیں جن کا نام لینا نام ناصب ہے کیونکہ وہ اچھے لوگ ہیں لیکن وہ پارٹی کے اس کی وجہ سے انہوں نے تھوڑا سا اپنے کرنا ہی ہوتا ہے عمران خان بلکہ پہن کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں ٹھیک ہے جی یہ حافظ حمدللہ صاحب کہہ رہے ہیں مفتی عزیز کے شگردوں نے بلکے میں باگنے کا سوشہ چھوڑا ہی تھا کہ خان زمان پاک سے لائیو جلوہ کر ہو گیا دیکھیں جی اچھا ایسے ایک چیز ماننی پڑے گی کہ یہ جتنے بھی ہیں پی ٹی آئی والے یہ اس قدر کہنے کے ایک ایک سیکنڈ عمران خان صاحب کو دیکھنا چاہتے ہیں اور مجھے لگتے کہ اگر عمران خان صاحب 24 آرز لائیو آ جائے تو 24 گھنٹے لاکھوں کی تعداد میں ان کے ویورشپ چوبیس گھنٹے بیٹھی رہے گی مرکہ یقیناً اس کی بیوی کا ہوگا اس لیے اتنے دعوے سے کہہ رہا ہے یہ دیکھیں جی یہ نیچے ایک جو لکھنے والے ہیں انہوں نے لکھ دیا آج کا لطیفہ جی لطیفہ دیکھیں یہ کیا لکھا ہوئے ہیں انہوں نے کہتے ہیں ہم کون سا ٹی وی دیکھتے ہیں ہم نے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے سو یہ نیچے ایک جو ہم نے لکھا ہے ہم نے کون سا موبائل پیمرہ کی پھپھی کو کال کرو سو وہ سری ایسے باتیں ہیں جو کہ کرنے والی ہوتی ہیں کچھ نہیں کرنے والی ہوتی ہیں ناصر بٹ نے لکھا ہے ہمزہ ککڑی کی تصویر لگا کر پٹواریوں کو جلتے طور پر پٹا دیا ہے پھر نون لگ والے کہتے ہیں نیچے جی ایک فوٹو ہے نیازی سیری کے ذریعے سبان پار سے بارتے ہوئے مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے نیازی صاحب اوپر سے اتر رہے ہیں کسی جلسے کی ہے نیچے جو ہیں وقار ملک صاحب لکھتے ہیں مران صاحب کو ہاتھ بھی لگایا تو ان کی آخری غلطی ثابت ہوگی اب پہلے کون سا الیکٹرمنٹ نے ہمارے خان کے ساتھ اچھا کیا ہے یا خان کا ساتھ دیا سوشل ویڈیا کے شاہینوں کے ہوتے ہوئے ہمیں الیکٹر ویڈیا کے کوئی ضرورت نہیں ٹھیک ہے تو آگے جی ایک پوسٹ منانے والے نے پوسٹ منا دیا جی ہاں جیوں اور حافظوں مان لو تمہار گے اور عوام اور امران خان جیت گئے ہیں جی چھوڑ دو کتنا زلیل ہونا ہے مزید آپ نے تو سو آگے ایک کچھ چیزیں جو ہے وہ آپ کو بتائیے نون لگ والے بھی لکھتے ہیں ٹھیک ہے سو آگے جی ایک جیالے نے جو ہے وہ فوٹو لگائی ہوئی ہے مریم نواز صاحب نے صحبہ سوڑی صاحب کیا دیا مریم نواز صاحبہ نے ایک ٹرک جو ہے وہ پکڑا ہوئے ایسے لہر آ رہی ہیں تو اوپر لکھا ہوا ہے جی آج تک بس سنا ہی تھا کتنے مزے لیندے لیندے کپتی ٹرک تھے لیا آگے ہو آج بیکھ بھی لیا ہے لیکن یہ اس طرح کی باتیں نہ لکھی جائیں تو زیادہ بہتر ہے لیکن مریم نوازی بھی باز نہیں آتی جی ٹھیک ہے وہ ٹرک کو ایسے انہیں اٹھایا ہوا جیسے کیا باز نفات کرے آپ نے ٹھیک ہے اور میں ویڈیو دیکھ رہا تھا ویڈیو کے ادھر ہوا یہ کہ کسی نے گاڑی نہیں ہے بس نہیں ہے ٹرک نے کیا باں 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 تو مریم صبح ہلکی بچھ رہا ہے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے ٹھیک ہے اب ٹرک جو ہے وہ جیسے پکڑا ہوئے تو ان کو یقین ہے وہ ٹرک کی جو ہے آواز ہمیں فسٹرین سنی ہو گئی ٹھیک ہے سو ٹرک کی باتی کی بیچھے تو لگائی ہوئے انہوں نے پینتیس سال ہو گیا ان کو بلکہ اب تو چھتیس سال ہو گئے پنجاب میں حکومت کرتے ہوئے پاکستان پہ حکومت کرتے ہوئے ٹھیک ہے سو اب اقتدار کا نشہ ایسا ہوتا ہے کہ جو بندہ اقتدار چک لیتا ہے تو مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے نشے کے بغیر رہنا سو ابھی جی جنہوں نے طاقت کے نشے میں ہم سے مفت علاج چھینا ہے ہم وعدہ کرتے ہیں ہم ووٹ کی طاقت سے ان سے اقتدار چھیل لیں گے انشاءاللہ دیکھیں جی تو اب یہ مریم صاحبہ کہہ رہی تھی اپنے چچا جی کو کہ آپ ایسا کریں یہ ہیلتھ کار جو ہے نا کسی طریقے سے بند کروائیں ٹھیک ہے تاکہ عوام جو ہے وہ پھر اچھا ایک چیز وہ ماننی بڑھے گی کہ پاکستان کے حکمران جو ہے نا ان کو وہ طریقہ آتا ہے جیسا وہ کہتے ہیں نا کسی بادشاہ نے کہا یار ہے چانگید وہاں میں انہوں نے میری پروہ ہی نہیں ہے آندھے ہی نہیں میرے کو وزیر سے مشورہ کیا گیا انہوں نے کہا ادھر آؤ لوگ کیوں نہیں آندھے میرے دربار تھے مسئلہ ہوں سلاح لہے کے مسئلہ ہی نہیں دیکھے وہ آندھے لوگ جی انہوں نے باشد سامدھوں مشورہ دیتا کہ یہاں پول لے نا اے راوی والا دو بندے پا آگا ٹھیک ہے وہاں جنہیں لنگ دی ہے نا انہوں چھتر پھیڑا ایک ایک چھتر وہاں نے سباٹھو یہ کمتے جانا ہوں دا سی ٹھیک ہے ہر کسی نے چھتر کھانا دیکھا باشد سامدھ کے ہاں بھی وزیر کی گھر لی وزیر کی گھر لگا باشد سلامتھ لگتا ایک چھتر جا رہا نا وہ کٹے ہیں نا لی دو چھتر گھر دی لوگ جی دو چھتر گھر دیتے پھر بھی وہ آمدھے کوئی زیادہ نہیں ہو ذری انہوں نے کہا باشد سلامتھ چار گھر دا وہ جو چار چھتر کیتے ہیں نا باشد سلامتھ میں آبانوں لگانے وہ کیوں ہے جی وہ آمدھا دفتر وہ کارجان دی بجائز توفاہم دا جمعی غفیر باشد سلامتھ دربار چھتر ہو گیا مار چلگل چلگل ہو گیا باشد سلامتھ باہت خوش ہو گیا کمال ہو گیا وزیر کینہ دے کمال کر دیتی اوہ جی باشد سلامتھ ہان جی کی کا لے وہ ایک ویچ موتا کرو وہ ساڑے بردہ کیا لگا باشد سلامتھ بہت تنگی ہے باشد سلامتھ کیا بات ہے جی کی جی تنگی باشد سلامتھ باشد سلامتھ سبانوسی کامتھ جانا ہوں گیا پھر انہاں کہا صبح چھتر کھائی دا لیٹ ہو جی دا اب بندے بتاؤ چھتر مارنے والے تو یہ یہی حالت ہے پاکستانی واپ کی یہ چوروں لٹیروں نے آ کے تو وہ چھتر کر دیئے ایک سے دو دو سے چار ٹھیک ہے اور ہم لوگ جا رہے ہیں کیا جی کہ وہ چھتر مارنے والے ودا ہو ٹھیک ہے چھتر کھانے ہی کھانے سو اینی ہاؤ یہ اگر کسی کو بڑا گدا ہو تو بھائی معذرت کے ساتھ کیونکہ یہ جو گورنمنٹ پہلے تھی وہ بھی شاید ایسے ہی کرتی تھی اس میں سے خان صاحب بھی ہیں تھوڑا تھوڑا سا انہوں نے وہاں کو تنگ تو کیا ہی تھا وہاں بھول گئی ہے لیکن کمپیریٹیبلی نون لگ جو ہے اس سے بہت درجہ بہتر تھی ان کی ہم لوگ تب کہتے تھے یار کہ خان صاحب کو نہیں آتی حکومت کرنی لیکن خیار انہوں نے کچھ چیزیں سیکھ لی بڑا اچھا کچھ چیزیں گارڈ انہوں نے جو کھیلے ٹھیک ہے اور سیاست جو ہے وہ وقت پر فیصلے کو ہی کہا جاتا ہے اور جب وقت پر فیصلہ انسان کرتا ہے تو وہی صحیح بہتر آگے جی ایک جو ہیں وہ لکھتے ہیں پروسہ بھی یہ سابق برطانوی سفیر کیا کہہ رہا ہے عمران خان کو امریکہ کے بخالفت پر ہٹایا ہے ٹھیک ہے جی یہ کہہ رہا ہے جی کریک مری مرے مرے کریک مری کے نام سے ان کا ہے جی یہ سی اے اے ڈیپوزنگ آف عمران خان ایز پرائیم مینسٹر فار ہیز اپوزیشن تو دی یو ایس ڈرون کمپین اپریٹنگ ویڈن این فرام پاکستان ایز پرابیبیلی تا موسٹ انڈر رپورٹی سٹوری آف تا لاسٹ کپل آف ایرز ٹھیک ہے جی یہ پانچ مارچ کو یہ جو ہے انہوں نے کہا یہ ٹویٹ کیا گیا ٹھیک ہے اور یہ آپ کے سامنے یہ چیز بتایا آگے دیکھیں ویڈیو کافی لبی ہو گئی ہے ٹھیک ہے ہمارا ملک دیوالیا ملک ہے آپ یقین کریں کہ جو غریب بیچارہ ہے اس کو کھانے کے لالے اس کے گھر میں پڑے گئے ٹھیک ہے سمجھ نہیں آتی کیسے صبح کا اگر کس نے کھا لیا اگر روٹی کھا لیا تو پہر کو کیا کھانا ہے رات کو کیا کھانا بچے کیا کریں گے کیسے جینے گے اور اس ملک کا حال دیکھ لیں آپ کے اس ملک کے جو وزیر معاصلات ہیں ٹھیک ہے جن کا نام کہ اسد محمود ہے یہ سوہ دس ماہ سے انہوں نے گیارہ دفعہ جو ہے عمرہ کی ہے یہ بھی پوسٹ کس نے ملائی ہے تو وہاں سے میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں ٹھیک ہے سو عمرہ کی سازد کتنی دفعہ جی گیارہ مرتبہ سوہ دس ماہ ہوئے ہیں یہ حکوم ان کو آئے ہوئے ہیں گیارہ مرتبہ انہوں نے عمرہ کر لیا ٹھیک ہے اور عمرہ دیکھیں یہ سیمن سٹار ہوتل ہے جو برجل سا ہے ٹھیک ہے وہاں ان کے کمرے کی کھرکی سے پاکستانی وام کے لئے خصوصی دوائیں کی جا رہی ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں موٹیج میں ٹھیک ہے سو ایک رات کا دو لاکھ پچاس ہزار فلیٹ کا کر رہا ہے جبکہ یہاں وام دیکھ لئے ہیں خرد و نوش کی اشیاء کردنے کے لئے ترس رہے ہیں خیال رہے ہیں یہ وہی صاحب ہیں جو کہ مولانا صاحب کے بیٹے ہیں ٹھیک ہے اور آپ نیٹ پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں ان کی فوٹو میری کوشش ہوگی میں ٹیم کو کاؤں گا فوٹو ساتھ میں ٹیچ کر دیں اور مولانا فضل الرحمن آپ کو پتا ہی ہے کہ وہ اقتدار کرنے شئے میں بھول جاتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے وزارتیں کہہ رہے تھے کہ مجھے کشمیر دے دیں کسی طریقے سے تاکہ ہمیں وزارت کے مزج جو ہے وہ لے سکوں سو خان صاحب کو ہٹانے کے بچھے کیا کیا چیزیں کیا کیا باتیں تھیں اور ہو سکتی ہیں اس پہ ہم نیکس بات کریں گے ٹھیک ہے قرآن کہتا ہے پھر وہ تمہاری من پسند چیز تم سے لے گا مقرر وقت پاروں تمہیں تم حیران میں جاؤ گی اگر یہ کال آ رہی ہے تو میں ہم کال ٹینڈ کر کے مشکلہ دوالا پھر باس کٹی کٹی لٹی لکھیں اکی اللہ فیس بات